حلیمہ سعادیہ کی گود میں آ چکے ہیں حلیمہ سعادیہ انہیں لے کر اپنے گاؤں پہنچی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے حلیمہ سعادیہ نے جو خیرات و برکات دیکھی آئیے میں ان چیزوں کو خود انہی کی زبان میں آپ کو سناتا ہوں ابن اسحاق نے لکھا ہے حلیمہ سعادیہ کہتی ہیں یہ ایک زمانے سے قہد سالی تھی نہ کہیں پر چراغاہ میں گھاس تھی نہ دانا اگرہا تھا نہ بارش ہو رہی تھی ہم کافی پریشان تھے قبل بن اسحاق کی عورتوں نے سوچا کہ چلو معاش کے لیے ہم مکہ چلتے ہیں اور وہاں چل کر کسی کا دودھ پیتا بچہ حملے کر کے آئیں گے اسے اپنی گود میں رکھ کر کے پالیں گے پوسیں گے اور مزدوری حاصل کریں گے ذریعہ معاش کا انتظام ہو جائے گا حلیمہ سعادیہ بھی اتفاق سے بن اسحاق ہی خاندان کی تھی یہ کہتی ہے کہ میں بھی بن اسحاق کی عورتوں کے ساتھ یہ تھی حلیمہ سعادیہ کہتی ہیں کہ قافلہ چل رہا تھا ان کے پاس اچھی اچھی سواریاں تھیں اچھے اچھے اونٹ اور اونٹنیاں تھیں وہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے لیکن اتفاق سے ہمارے پاس جو اونٹنی تھی وہ دبلی پتلی تھی اس کی تھنوں میں دوب بھی بہت کم ہوتا تھا حلیمہ سعادیہ کہتی ہیں ہماری وجہ سے قافلے والوں کو کافی پریشانی ہوئی ہم جگہ جگہ ان کو روکا کرتے آواز دیا کرتے کہ ذرا ہمیں ساتھ لے کر چلو ہمیں اکیلا مت چھوڑ دو صرف اس لیے کہ ہماری اونٹنی دبلی ہے پتلی ہے تیز رفتاری کے ساتھ نہیں چلتی ہے ذرا ہمارا خیال لگو جیسے تیسے حلیمہ سعادیہ کہتی ہیں کہ ہم بھی قافلے والوں کے ساتھ مکہ پہنچے لوگ اختلف خاندان اور قبیلوں کا دورہ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داروں سے جا کر مل رہے ہیں حلیمہ سعادیہ کی زبان اس بات کی گواہی دے رہی ہے وہ کہتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی قافلے کی خاتون نہیں تھی جس کو پیش نہ کیے گئے لیکن جب ان خواتین کو یہ پتا چلتا کہ یہ محمد تو یتیم ہے ان کے باپ نہیں ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی کہ آخر ان کے دادا ہم کو کیا دیں گے کونسی نوازش اس سے ہمیں نوازیں گے اس لیے وہ محمد بن عبداللہ کی پرورش سے انکار کر دیتی اس طرح سے ڈھوٹتے ڈھوٹتے تمام خواتین کو کوئی نہ کوئی بچہ مکہ میں مل گیا اور اب وقت ہو چلا تھا کہ ہم واپس لوٹیں اپنے گاؤں کو چلیں حلیمہ سعادیہ کہتی ہے میری گود ابھی تک خالی تھی میں کسی کا بچہ نہیں پاسکی میں نے مشورہ کیا انہیں عبدالمطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کو ہم لے لیتے کہا ٹھیک ہے چلو اسی یتیم بچے کو ہم لیتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس میں کوئی خیر اور بھلائی رکھے ہوا ہو چنانچہ حلیمہ سعادیہ کہتی ہیں ہم جا کر محمد بن عبداللہ کو گود لے لیتی ہیں کہ ہم اس کی پرورش کریں گی اس لیے کہ کہیں ہم اگر خالی گود واپس گئے بغیر بچے کے لوٹ آئے تو قبیلی کی عورتیں ہمیں تانے دیں گی بس اس لیے ہم نے محمد بن عبداللہ کو اپنے ساتھ لے لیا محمد بن عبداللہ